اسلام علیکم میرا نام حسن سید ہے آج میں آپ کو اسٹارٹ اپ پاکستان میں جو منٹرز ہیں وہ کس طریقے سے اپنے منٹیز کے ساتھ انٹریک کریں گے اور کس طریقے سے اپنے ریپورٹ سبمیٹ کریں گے اس کے بارے میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے اندر میں پورا پروسس آپ کو شروع سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں دکھاؤں اور اند تک کی کہ آپ جو اپنی فائنل ریپورٹ سبمیٹ کریں گے از ای منٹور وہ کیسے ہوگی یہ ویڈیو میں منٹرز کے لیے بنا رہا ہوں کہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کس طریقے سے آئیڈیا جس کا انٹر فیس یوز کریں گے اب میں اپنی سکرین شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اس کے ساتھ میری ویڈیو نظر نہیں آئے گی لیکن انشاءاللہ آپ کو آواز آتی رہے گی جی تو اس وقت میں جس جگہ پر ہوں یہ سٹارٹ اپ پاکستان کا جو آئیڈی ایشن کی سکرین ہے پی کے آئیڈی ایٹ ڈاٹ آئیڈی ایجز ڈاٹ کام جتنے بھی آئیڈی ایز جو کہ آفیشلی ہوسٹڈ ہیں وہ سارے آئیڈی ایز پی کے آئیڈی ایٹ ڈاٹ آئیڈی ایجز ڈاٹ کام کے اوپر ہوتے ہیں اور منٹرز کو اسی پورٹل سے ریکویسٹ آئے گی منٹر آسائنمنٹس کی جب آپ اس پورٹل کے اوپر لاغن ہوں گے آپ اپنی یوزر آئیڈی اور پاسورڈ جو آپ آئیڈی جس کا ریگولر یوزر آئیڈی پاسورڈ ہے اس کو آپ یوز کریں گے اور آپ لاغن ہوں گے تو آپ اپنے ڈیش بورٹ کے اوپر آئیں گے اس ڈیش بورٹ کے اوپر آپ کو کافی ساری چیزیں نظر آئیں گے لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز جو آپ کو دیکھنے کی ہے وہ ہے مائی ٹیمز اس کے علاوہ آپ کا یہاں پر میسیجز ہیں مینٹر کی اسائنمنٹ اس طریقے سے آتی ہے ایوڈ لائکیو تو جوائن دی آئیڈیا ٹیم از ا مینٹر فور جو بھی آئیڈیا کا نام ہے آپ اس کے نیچے جو لنک دیا ہوا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس آئیڈیا کی سکرین کے اوپر لے آئے گا اس کے بارے میں ایک بیسک انفرمیشن دے گا اور آپ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کر کے جوائن کر سکتے ہیں آئیڈیا کی ٹیم کو the minute you do that آپ ایک مینٹر بن جائیں گے اس آئیڈیا کے اوفیشلی تو اس میں آپ دیکلائن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس ٹائم نہیں ہے کسی وجہ سے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئیڈیا ہے اس میں آپ کا کوئی کونکلیٹ اف انٹریسٹ ہے تو آپ اس کو دیکلائن کر سکتے ہیں once you have accepted کہ آپ ایک مینٹر بن گئے ہیں تو آپ جب اپنی my team کے اوپر کلک کریں گے تو آپ جن جن آئیڈیا کے اوپر منٹر ہیں وہ participating آئیڈیا یہاں پر آ جائیں گے آپ کسی بھی آئیڈیا کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اور جب آپ اس آئیڈیا پر کلک کریں گے تو اس آئیڈیا کے ڈیشپورٹ پر آپ چلے جائیں گے اس ڈیشپورٹ پر آپ کو اس آئیڈیا کی ساری پروگرس نظر آئے گی اور آپ جو اب تک کی کا کام ہے جو کہ انٹرپنور نے کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈیشپورٹ کی آپ کا جو مین ڈیشپورٹ ہے اس کی ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ اگر آپ کے جو منٹیز ہیں وہ آپ سے کوئی سوال کر رہے ہیں کوئی ان کے ذہن میں سوال ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آئے گا پینڈنگ کویسچنز کے سیکشن میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دو منٹیز ہیں ایک کے پاس دو کویسچن پینڈنگ ہے ایک کے پاس ایک کویسچن پینڈنگ ہے میں ڈیریکٹ کویسچن کے پر کلک کر سکتا ہوں اور وہ میں اس کویسچن کے پر جا کر یہاں پر کویسچن کا جواب دے سکتا ہوں تو یہ یہاں پر ایک کویسچن ہے میں یہاں پر کویسچن کو اوپن کر کے کویسچن دیکھ سکتا ہوں اور اس کا ریپلائی دے سکتا ہوں تو یہ ایک سیمپل ٹیکسٹ بیسٹ میسیجنگ بیٹوین منٹر اور منٹی آپ کو اویلیبل ہے یہ اچھا طریقہ ہے اس سے چیزوں کا ریکارڈ رہتا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کی کانورسیشن ہوئی ہے اچھا جی اس کے بعد آ جائیں آپ اس ڈیش بورڈ کے اوپر ویک بائی ویک انٹرپنور کو اسائنمنٹس ملے ہوئیں ہر ہفتے کے اندر اس کو کچھ کام کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیپس مختلف ہیں جن پہ اس کو کام کرنے ڈاکیمنٹ ورک سپیس ڈیفائن اپروچنیٹی سو اس طرح آپ ایک ایک سٹیپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے آپ اس سٹیپ پہ کلک کریں گے تو اس سٹیپ کا آپ کو کام نظر آ جائے گا کہ اس سٹیپ کا یہ ڈیفائن دی آٹکم کی اس کے اندر آٹکم اس کا یہ تھا اس نے انٹرپنور نے شیٹ کمپلیٹ کر لی کچھ لیسن لرنڈ ہیں اور جو ڈیفائن آئیڈیا کی شیٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ڈیفائن آئیڈیا کی شیٹ آ جائے گی اس کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا منٹی ہے اس نے اس ٹول کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے اس نے کیا انفرمیشن پروائیڈ کی ہے you can look at all that جس کہ آپ اس کو دیکھ کر اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں ہر سٹیپ کے اوپر جو بھی انٹرپنور کام کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کر سکتے ہیں منٹر کی جیسے یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک منٹر میں نے رپورٹ ڈالی ہوئی ایک گوڈ سٹارٹنگ پوائنٹ دو سم پریٹنشل کسٹمر انٹرویوز اور گیٹ مور ڈیٹیلز تو یہ آپ ہر سٹیپ کے اوپر ایز ای منٹر آپ کا حق ہے کہ آپ منٹی کو بتائیں کہ آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں کیا ریکیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ پھر اس طرح ٹریک کر سکتے ہیں کہ جب آپ نیکس ٹائم اپنے منٹی کے ساتھ ملیں گے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کام بتائے تھے وہ آپ نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اب اس کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ منٹر اور منٹی کام کر رہے ہیں ساتھویں ہفتے کے اوپر ساتھویں ہفتہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ آٹھ ہفتے کا ٹوٹل پروگرام ہے تو میں اگر منٹر میٹنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ منٹر میٹنگ ہوئی ہے اور اس منٹر میٹنگ میں جو منٹی ہے اس نے اپنا آٹکم یہاں پہ لکھا ہے کہ گوڈ میٹنگ منٹر اسائن میں فیو ایکشن ایٹمس that are needed to be completed before we could enter into the next stage اور یہاں پر منٹر ریپورٹ بھی میں دیکھ سکتا ہوں جو میں نے سبمیٹ کی ہے اوورال ایوریتھنگ لکس گوڈ اور اس کے ساتھ میں نے تین ایکشن پوائنٹ دیئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سم اوپر پر پردنشل کسٹمر a basic question before going forward to the next stage it would be good to complete the vesting agreements and prepare a draft cap table to start working on equity distribution تو یہ میں نے تین ایکشن ایٹمز دیئے ہیں اب یہ منٹر کا کام یہاں پہ final stage کے اوپر یہ ہے کہ وہ آخری ہفتے میں آٹھویں ہفتے کے اندر منٹر is going to provide a final report جو آپ سب لوگوں نے سبمیٹ کرنی ہے جو اس وقت ڈیو ہے already اس ہفتے جس ہفتے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں آپ اب تک کی جتنا بھی کام جتنی بھی conversation آپ کے ساتھ ہوئی ہے آپ اس کی base کے اوپر you are going to suggest whether this particular idea should go into incubation or not آپ کی report کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا تو آپ یہاں step کے اوپر click کر کے اور آپ یہاں پر اپنی report ڈال سکتے ہیں اس report کے اندر آپ نے ڈالنا ہے feedback اگر کوئی آپ کو دینا ہے تو جو بھی ہے اور final recommendation تو جیسے feedback یہ ہے کہ good work need to focus on developing a better pitch for example یہ میرا feedback ہے اور recommendation یہ ہے کہ this idea is ready to go to the next stage of ideation تو یہ تیار ہے idea آپ نے یہ recommendation دی اپنی اور آپ اس report کو submit کر دیں گے جب آپ یہ final report submit کریں گے تو اس final report کو submit کرنے کے بعد آپ ہم کو whatsapp کے group کے اوپر ایک message بھیج دیں گے کہ آپ نے final report submit کر دی ہے اب کچھ ایسی problems ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ آپ کی mentee کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو آپ یہاں پر recommendation میں کہہ سکتے ہیں کہ this idea is not ready کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ready ہے this idea is not ready because because I have not had the opportunity to meet with the mentee اور یہاں آپ mentee کے لئے بھی feedback دے سکتے ہیں کہ you know this is your idea and you should be more diligent in meeting with your mentor so آپ کوشش کر رہے تھے آپ کی بات نہیں ہو سکی mentee so you can leave the final feedback اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ it is not ready تو اگر آپ کی mentee سے بات نہیں ہوئی ہے یا اگر آپ کی بات ہوئی ہے اور آپ مطمئن نہیں ہیں you have all the right to say it is not ready اور اگر آپ بالکل مطمئن ہیں تو آپ کہہ دیں کہ it is ready بس آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ incubation کے اندر اچھی خاصی resources ہماری لگیں گی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ideas جو واقعی میں ready ہوں وہی اگلے level کے اوپر جائیں what is the readiness readiness simply یہ ہے کہ idea customer کے ساتھ validate ہو چکا ہے potential customers کے بات چیت ہو چکی ہے اور ان کا response یہ confirm کر رہا ہے کہ اس idea کی ایک value ہے mentor کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ world experience ہے تو mentor can also make that judgment کے واقعی میں اس idea کی کتنی value potential customer کے سامنے ہو سکتی ہے اور اگر ہے تو پھر اس کو ہم incubation میں لے کے جائیں تو یہ total mentor کی پوری جو interface ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ share کر لی ہے اور انشاءاللہ ہم اور اسی طرح کے program کرتے رہیں جس میں ہم اور چیزیں آپ کے سامنے لاتے رہیں لیکن یہ part ہم خاص طور پہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم mentors کو بتا سکیں کہ منٹی کو ایک گروپ ہم نے بنائے ہوئے کوہورٹ کے اندر اور ان گروپ کے اندر ایک کوارڈینیٹر ہے جس کو ہم شیپرڈ کہتے ہیں اس کوارڈینیٹر کا کام ہے کہ وہ آپ کی اور منٹی کی میٹنگ کو یقینی بنائے اگر آپ کو اور آپ کے منٹی کے درمیان کمیونکیشن نہیں ہو رہی ہے صحیح so that is the person جس سے آپ information لے سکتے ہیں اور جو واتس اپ گروپ ہے اس کے اوپر بھی آپ information لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر پھنس گئے ہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو بھی آپ وات اپ گروپ کے اوپر information لے کے ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے steps تھے یہ سارے steps آپ نے کی ہے ان کا outcome کیا ہے جس تو انڈسٹین کہ انہوں نے کام صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو یہ ہر ہفتہ آپ کو کرنی ہے اب جو نیکس کوہورٹ میں اسائنمنٹ سے سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو زیادہ